اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے ساتھ میں کاؤسر شباز کاؤسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کاؤسر شباز کاؤسر آفیشل اور بہت خوبصورت ویڈیو رحی صاحب اور رحی صاحب کی فلم ماجو نینٹی ٹو میں آئی اور اس کا ایک دلچسپ واقعہ ایک نہیں بلکہ دو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر جی وہ واقعہ کیا ہے ایک تو اس فلم میں ایک اے مال روڈ اور خاص کا جیل روڈ کے سامنے سے سلطان رہ نے خود گھوڑا بھگایا اور سڑک پر شوٹنگ کی اچھا اس کا راز یہ تھا کہ اس وقت لوگ کہاں تھے سوال پوچھتے ہیں تو صبح کے وقت جب تک لوگ سڑکوں پر آئے بھی نہیں تھے مطلب دفاتر کا ٹیم نہیں ہوا تھا سکول کا ٹیم نہیں ہوا تو اس وقت انہوں نے وہ شوٹنگ ہے سمسود برسن صاحب نے کہا کہ میں نے بنا لیا ان کو شوٹ کر لیا اور دوسرا یہ کہ اس فلم کی سٹوری اس طرح تھی کہ سلطان رہ کی چھوٹی بہن تھی اور وہ چھوٹے تھے جو ان کا بچپن دکھایا گیا اور بچپن میں انہیں اپنی بہن سے کہا کہ جب بھی کبھی آپ پر وقت آئے اور آپ نے مجھے صرف ایک آواز دینی ہے ایک آواز پر آپ کا بھائی آپ تک پہنچ جائے گا تو ہوا بھی کچھ یوں کہ ایسی سیچویشن ہے اس فلم میں آگئی کہ گھنڈے اس کی بہن کو لے کر کھڑے تھے ایک پلازہ تھا اس کی چھت پہ تو وہاں سے وہ پکارتے ہیں اپنے بھائی کو تو رہی صاحب گھوڑے پہ جاڑ کر ایک سین ہوتا ہے کہ سیڑھی ہوں سے چڑھ کر چھت پہ جاتے ہیں تو بہت سا مشکل کام تھا یہ تو رہی صاحب نے بڑے آسان طریقے سے ہاں ایک ایکسٹرا لوگ ہوتے ہیں جو ان کی جگہ کام کرتے ہیں دوسرے ان کے ساتھ بھی وہ فلم آیا گیا لیکن جو بھی تھا لیکن وہ سین بڑا ہی دلچسپ تھا اور پہلی بار پاکستان میں یوں ہو رہا تھا کہ سیڑھیوں سے گھوڑا جاتا ہوا چھت پہ پہنچتا ہے اور وہاں جا کر اپنی بہن کی ذت پچاتا ہے اگر وہ وہاں پر نہ جاتا تو بہن کی ذت لوٹ جاتے ہیں فلم موجود تھی خوبصورت فلم تھی بہت سارے ادا کر دوسرے بیٹھے جنہوں نے کام کیا ریمہ بھی تھی بہت خوبصورت فلم تھی کہانی کے ناصر عدیب صاحب نے لکھی تھی اچھا اس کو جو وہ نا ان کے کیمروین تھے وہ بھی مسعود بار سے یہ مسعود بار صاحب نا ایک داڑی والے عورتے میں آپ اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں مسعود بار کی ڈریکشن میں بہت اچھی فلم جو مدو یاد رہی اور اچھا کام تھا رئی صاحب کا اور وہ جو سین تھا نا اس سین کی تو کیا بات ہے جب وہ سینما پہ فلم چلائی گئے تو لوگ بیٹھے تھے جب وہ سین سامنے آیا وہ انٹری ہوئی اس سین کی اور رئی صاحب گھوڑا لے کر بھاگ رہے ہیں گھوڑے کو بھگا رہے ہیں جا رہے ہیں سیڑھیوں سے گزرتے ہو سیڑھیوں بھی دکھائی گئے اور دو کیمرے لگا کر اس سین کو اکس بند کیا گیا ایک چھت کے اوپر ایک نیچے بہت ہی خوبصورت سین تھا اور ایسے لگتا تھا لوگ نہ سہمے ہوئے تھے جب وہ فلم چل رہی تھے کچھ ہو نہ جائے رہی صاحب وہ تو ایک سیڑھیوں سے جا رہے ہیں پھر کیا ہوا کہ جب وہ سین ہو گیا تو عوام نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی اور سیٹیاں بجائی اور اتنی خوشی محسوس کی عوام نے جیسے وہ خود چاڑ کر پہنچ گئے ہوا کیونکہ رہی صاحب کے ساتھ لوگوں کو محبت ہے اور جب وہ دکھا رہے تھے نا کہ انڈے کچھ کرنا لیں تو دعائیں مالک اس کی بہن کو بچا لیں جس بہت ہی دیکھنے والے فین ہوتے ہیں بس آپ کو کیا بتاؤں وہ سین کیسا تھا آپ نے وہ فلم ضرور دیکھنے یوٹیوب پہ بھی پڑھئی ہے تو آپ کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کرنا مقصد تھا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ انجوئے کریں تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھلی کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے گیا اللہ حافظ